اسلام علیکم ایوٹیوب چینل کیسے آپ سب آپ سب ٹھیک رہے خوش رہے آباد رہے اور تندرستی والی زندگی کو انجوائے کریں جی تو کیسا رہا آپ سب کا لاسٹ دے یسٹرڈے کیسا تھا آپ کا آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت کچھ کیا ہوگا جی تو آج کی بات کریں تو میری ماننگ ہو چکی ہے سٹارٹ اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں بریک فاسٹ تو یہاں پہ بریک فاسٹ کے ساتھ آج ہیس بنایا ہے تو انہوں نے لینا جو شاندہ کیونکہ ان کو تھوڑا سا فلوڈ سب کر رہا ہے اور ویسے بھی وہ ہیں ہالڈیز پہ اس مین کیونکہ سال کے جو ہالڈیز ہوتے کافے سارے رہتے تھے لیفٹ تھے تو انہوں نے ٹو ویک کے ہالڈیز بکی ہے اور پہلے بچے ہالڈیز پہ تھے اب حضبان ہالڈیز ہیں بس جی کھانا پینہ یہ ہے وہ ہے تو یہاں پہ ان کے لیے جی شاندہ میں فلاس میں ہی ڈالنی ہوں کیونکہ انہوں نے کہیں جانا ہے اپنے کام پر جانا ہے اور فلاس میں جو شاندہ لے کے جانا ہے تو میں نے کہا چلیں جی آپ کو دیتی ہوں اور پھر میں فری کیونکہ جب ہم کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں تو بس ایسے ہی کام چل رہے ہوتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو تو ہمارے ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلتا یہ تو ہو گیا ریڈی اور ان کو بھیٹی ان کے کام پہ چلیں جی مسٹر یہ ہو گیا آپ کا فلاس ریڈی اور جائیں آپ اپنے کام پہ اللہ حافظ بائی بائی جی تو آئی نو آپ کے مائن میں کوشن ہوگا آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ابھی کہہ رہی تھی ہولیڈیز ہے اور ابھی جا رہا ہے کام پہ کام کا مطلب ہے جی ہیزبن ہولیڈیز لیے ہیں لیکن پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں کام کا مطلب آرٹک میں جو آرٹک میں ہمارا کام کر رہا چلنا ہے نا رومزگرہ بنے ان کے اندر یہ اپنا ہاتھ بٹا رہے ہیں ان خود سے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں تو اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ میں کام پہ جا رہا ہوں اوپر تو آپ میرے لئے کعوہ بنا دو اور جی ناشتے کے ساتھ ساتھ ہی میں نے دال چڑھا دی ہے دال میں ساتھ سپائس دال کے رکھ دیا ہیں اور ساتھ میں میں نے آرٹا بھی گوند لیا ہے اور یہاں پہ جی آفٹر دال گا ریڈی ہو چکی تھی تو یہاں پہ ٹائم ہوا تھا تو ہیزبن نے کہا چلیں جی مجھے کھانے کے لیے ویجیٹیبل دے دیں جی تو پیکٹ میں تھے بٹر سکواش اینڈ سوی پٹارٹوز کے کیوبز تو وہ میں نے واش کر کے سٹیم ہونے رکھ دی ہیں ساتھ میں دال میری ہو چکی ہے دن دن دنا مطلب میرے کیچن کے کام ہو چکے ہیں فینش کیونکہ آج میں نے جی کوکنگ دیارہ جلدی سے کر لیا ہے بریک فاس کے ساتھ یا میں نے ریسٹ نہیں کی کیونکہ میں اور میری فرینز جا رہی ہیں شاپنگ پر ہمارا پلائن بنا تھا تو اس لیے میں نے اٹھتے ساتھ ہی سارے کام فینش کر لیا تھے اور ابھی جاؤں گی جی وہ ویٹ کر رہی ہیں باہر اور جی یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہوں کچھ پیسے کچھ کیش تو آپ نے ایکاؤنٹ کرنے اور آپ نے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ یہ کتنا کیش ہے اور جی آج ہیزمن نے دیا ہے مجھے ایکسپینس منتلی پاکٹ منی میری تو میں جاؤں گی سپین کرنے اپنی پاکٹ منی اور کون کون ہیپی ہوتا ہے جن کو ملتے ہیں میں تو بہت زیادہ ہیپی اور ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں اپنے چھوٹے چھوٹے سی نیو ٹھنگز بائی کرنے کے لیے اور منی کو سپین کرنے کے لیے اور ایسا منت میں ہونا چاہیے اور ہم بھی بڑی خوش رہتی ہیں ایسی بات ہے یا نہیں ہے بلکل ہے تو اس کو سنبھال کے بھی کارفل ہو کے بیگ میں ڈالتی ہوں چلیں جی بڑا ہی عرصہ ہو گیا ہے فرانس کے ساتھ گئی نہیں تھی شاپنگ کرنے تو میں نے سوچے چلیں جی تینوں فرانس مل کے پیسش ایسے سپین کراتے ہیں سوچے شاپنگ کراتے ہیں مل کے تو چلیں جی چلتی ہوں کیونکہ وہ باہر میرا ویٹ کر رہی ہے اور اب بھی گاڑی میں بیٹھیں گے اور فور سے ہم ٹاؤن جائیں گے اور ٹاؤن جانے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹاؤن جانے کے لیے سب کچھ دن کرنا ہوتا ہے جیسے میں نے سارا کچھ دن کیا مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی تو ایسی ہو کے میں جاؤں گی اور اپنی ایسی ہو کے شاپنگ کروں گی کیونکہ ابھی ہمارے پاس 2-3 آورز ہیں سکول سے بچے ڈراب کرنے سے پہلے پہلے تو کس کس کو اکیلے مزہ آتا ہے کس کس کو فرینڈ کے ساتھ مزہ آتا ہے کس کس کو ہزبن کے ساتھ کیونکہ اپنا 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 ہوتا ہے تو جیسے مجھے بھی ہزبن کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے لیکن وہ ایک زیادہ ٹائم نہیں لگاتے ہیں اور فرینڈ کے ساتھ بھی مجھے مزہ آتا ہے کہ مزے سے آرام سے بندہ شاپنگ کرتا ہے اکیلے بھی مزہ آتا ہے ایسی ہونا چاہیے چیلنج ہم نکلی ہیں اور ابھی پہنچی ہیں ٹاؤن اور کتنے پیارے پیجنز تھے اور انہوں نے وہ نیو ٹھنگ بنائی میں کافی ٹائم کے بعد دا سائی ٹاؤن میں آئی ہوں تو یہاں پہ پہلے تو مجھے اپنی سردی مجھے کوٹ وغیرہ چاہیے لیکن اتنے جھلے جھلے سے تھے اتنے کھلے کھلے سے تھے بیگی ٹائپ تو مجھے کچھ خاص پسند نہیں آرہا تھا یار ہائی اللہ ہائی شو کاش میں پہ سکتی میرا اس رنگا کے پاکے تھے ہائی اللہ ہائی اللہ ہائی اللہ ہائی اللہ ہائی اللہ جی میرا رییکشن تو آپ نے دیکھا یہ ہے کیونکہ یہاں کے شوز پرائم آنکے اور نو ہینڈ بیگز ایس آسم زبردست میرا دل کریت میں سارے اٹھا لوں اور مام پہ واقعی شوز بہت پیارے ہوتے ہیں ہیل کا مطلب میرا یہ تھا کہ اس شو کی ہیل اتنے بڑی تھی اور مضبوط سی تھی کہ اگر کسی کے سرد میں مارو نہ تو اچھا بھلا بلڑ بھی نکلے گا اور سر تو پھٹے گا ہی پھٹے گا اس کے بعد ہی ہمیں جو شوز چاہیے تھے فرنس کے لئے بھی میرے لیکن اس کا سائز نہیں ملے رہا تھا سائز پرابلم ہو رہی تھی وہی سائز آویلیبل نہیں تھا جو ہمیں چاہیے تھا ونہ شوز تو بہت نائس نائس اور پلنٹی تھے اس کے ساتھ جب بھی میں فرنس کے ساتھ آتی ہوں شاپنگ کرنے تو میں بس ان کو کچھ نہ کسی طرح سے چھڑتی ہوں تھوڑا سانے ان کو نہ ہساتی رہتی ہوں تو مزہ آتا ہے ان کو بھی شو نائس نا زیم آئی من دیز جوز بٹ پا نہیں ساکتے پیارے نا پیارے ہیں ویسے نائس بنے ہیں نا جی تو یہاں پہ تھوڑا سا ایکسکیوز کیونکہ وہ فرنس نے کلپ بنایا تھا تو میں نے ایڈ کر دیا میں کہاں آپ کو دکھاتے ہوں شو کتنے پیارے تھے اور میرا ان شوز پہ دل مر مٹا تھا بٹ میں نہیں بائی کر سکی اور اس کے ساتھ ہی مجھے آئی لائش سے دیکھنے تھے کیونکہ پہلے جو میں لیا کرتی تھے وہ جہاں پہ تھے نہیں وہ فائنڈ آٹ کر رہی تھی مجھے نہیں نظر آ رہے تو بہت ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ تھے جیسے فیکس ہی ہوتی نا کچھ اچھے والے پہلے کی طرح وہ نہیں تھے اور اس کے بعد آپ نے ٹائٹل سے دیکھا ہوگا کہ چوری ہوگئی تھی جی بالکل کچھ ہوا یوں تھا کہ جب ہم شوز دیکھ رہے تھے نا تو شوز کے بعد سیکشن آتا میک اپ گھرہ کا یہ والا تو یہاں پہ ہم فرنڈز دیکھ رہی تھی اور ایک فرنڈ کا بیٹا تھا ساتھ میں پرام میں تو اس نے بیگ پرام میں رکھا ہوگا تھا تو ایسے اس نے اس کو کھانا گھرہ دیا ہے اس کے بعد میک اپ گھرہ دیکھنے لگی ہیں تو اس کے بعد بس دیکھا ہے اچانک تو وہ بیگ اس کا گائب ہو گیا ہینڈ بیگ جو کہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت ہی قیمتی بھی ہوتا ہے تو وہ چوری ہو گیا اس کے بعد ہماری اتنی ہواییاں انگی ہمارا سارا مزہ اینڈ موڈ سپوائل ہو گیا اور ہم اتنا پریشان ہو گئے کہ ابھی تھوڑی سی شاپنگ کی نہیں تھی کہ یہ ٹربل ہو گیا پھر اس کے بعد کافی کیمرہ گھرہ بھی چیک کیے کافی فائنڈ آؤٹ کیا لیکن جس نے چوری کیتنا وہ گرل ہی تھی تو اس نے بس سپنا کوئی نام و نشان چھوڑا حالانکہ وہ کافی بڑا سارا بیگ تھا بیک بیک جسے کہتے ہیں وہ تھا اور اس کے بعد وہ کیا ہوا تھا کہ بعد میں پتا چلا کہ جب وہ گرل بیگ لے کے دوسری شاپ کارڈ فیکٹری شاپ میں چلی گئی تھی وہاں پر میری فرینڈ کا بائی چانس نا انکل تھا جو کہ شاپنگ کر رہا تھا تو اس نے وہ بیگ دیکھا اور ریلائز کیا کہ یہ بیگ تو دیکھا ہے جانا پہچانا کیونکہ جو اتنے کلوز ان کو پتا ہوتا ہے یا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بیگ کس کا انہوں نے ریلائز کیا پھر اندر سے آئی ڈی دیکھی تو اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو اس کا ہے پھر انہوں نے فرینڈ کو کال کی کہ تمہارا بیگ مل گیا لیکن اندر سے پیسیف گیرہ کارڈ وغیرہ سب کچھ ہی گائب تھا مین اس نے بیگ وہاں پہ پھینکا وہ وہاں سے فرار ہو گی اور پھر دیکھنے میں آیا کہ جو اسی شاپ میں گئی تھی جہاں پہ بیگ رکھا تھا وہاں سے بھی کسی کو سٹیل کرنے کی اس نے کوشش کی لیکن وہ پکڑنے لگے تو اس کو لیکن سکوٹی بھی اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ فرار ہو گئی مین وہ ہاتھ میں نہیں آئی اور وہ اس طرح سے سٹیلن گرہ گر رہی ہے بٹ ایک بات میں بڑی بری لگی کہ سکوٹیز کا کوئی حال نہیں ہوتا سکوٹیز ویسی بیٹھے ہوتے ہیں اتنے انہوں نے کیمرو چیک کی اور کہہ رہے کیمرو میں مین وہ کیپچر ہی نہیں ہوئی ہے مین ایسے کیسے ہو سکتا کہ نہیں ہوئی اس کے ساتھ ہی جو پونٹس میں نوٹ کیے نا وہ یہ ہے کہ کوٹ کی پاکٹ میں اپنا فون رکھیں وہ بیگ میں نہ چھوڑیں شکر ہے میری فرین کا کوٹ میں ہی تھا کوٹ کی پاکٹ میں تو وہ سیو رہ گیا اور اس کے ساتھ اگر ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پلیز جلدی سے جا کے بینک اپنے کارڈ وغیرہ آف کروائیں تاکہ وہ اپنے آپ کے کارڈ وغیرہ یوز نہ کر سکیں اور کوشش کریں کہ اپنا بیگ اپنے پاس ہی رکھیں کہیں بھی نہ چھوڑیں اور بس ایک ٹو ایک منٹس میں ہی وہ سب ہو گیا تھا اور اسی ٹائم ہمیں پتا چل گیا تھا ڈین ہم نے کیمرو گرہ چیک کروائے یہ وہ لیکن وہ کمبکٹ کیمرو میں آنے سکی تھی کیونکہ وہ اسی ٹائم بھاگ گئی تھی اور اس کے ساتھ جو دوسری شوپ پہ گئی تھی اس نے انکل کی پاکٹس کافی سارا کیش نکالنے کی ٹائم کی تھی اور وہ پکڑی بھی گئی تھی لیکن وہ سکوٹی کے ہاتھوں سے فرار ہو گئی تو یہ ہے کہ بیگ مل گیا تھا لیکن جو کیش اور کارڈ وغیرہ وہ سارا چلا گیا تھا تو پلیز بے کے فل ہو کے رہا کریں کوٹ کے پاکٹ کو بھی سنبھال کے اور بیگز کو بھی کیونکہ ایسا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ شکر ہے شکر ہے اس انکل کے کیش کافی زیادہ تھا وہ شکر ہے بچ گیا تو بس جی پھر فرینڈ سے پوچھا کہ یہ انسیڈنٹ شیئر کروں یا نہ تو اس نے کہا وائی نوٹ بلکل ضرور کرو تاکہ آپ کی ویڈیو کے تھوہ آئی وینس بھی ہو جائے وہ لوگ بی کیرفل ہو کے رہیں آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے اگر کوئی اس طرح سے بی کیرفل ہو کے رہتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بس پھر دل نہیں تگر آکے کچھ کرنے کو لیکن پھر بھی مینی سی روٹیاں بنائیں سیلر کے ساتھ دال کے ساتھ بچوں کو سرف کیا اس کے ساتھ ہی بس جی اجازت دیجئے مجھے کل ملوں گے اوکے جی اللہ حافظ